ہلو گائز کیسے ہو تم لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے مولسوروز کا پہلا اپگریڈ کیا تھا لیکن گائز ہم لوگوں کو دوسرے اپگریڈ کے لیے اس مولسوروز کو حران ہوگا یہ ہمارا پہلا اپگریڈ مولسوروز سے اور گائز ٹیکنیکلی ہمارے پاس میرے خیال سے دس سے گیارہ ہم لوگوں کو بات نہیں پتا چلے گا جب ہم لوگ اپگریڈ کرتے جائیں گے اور ہمارے پاس جو فائنل اپگریڈ ہو جائے گا تب میں تم لوگوں کو بتا دوں گا یہ ہمارے پاس فائنل مولسوروز کا اپگریڈیڈ یونٹ آ چکا ہے اور تمہارے انفروروز کے لیے تم لوگوں کو ایک چیز بتا دوں گے ہمارے پاس جائنٹ کے بھی بہت زیادہ اپگریڈ ہیں ہم لوگ ان کو بھی اپگریڈ کریں گے آج ہم لوگ اپگریڈڈ مولسوروز کو ایک اورتفہ اپگریڈ کرنے والے ہرے ہیں اگر وہ نوب تھا تو یہ پرو تو امان پہ ہیکر ملے گا جب ہیکر یعنی دوسرا اپگریڈ ہوگا تو تیسرا اپگریڈ کتنا خطر ہوگا اس کو کیا بولے گا ہرے ہیں ہم لوگ اس کو بولیں گے ہیکر 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 امان پہ کیسی باتیں کر رہے ہیں پاگل واگل ہوگا ہے چوک تم لوگ پھر ایٹس کو کیا بولوں گے ہم لوگ اس کو ہرانے والے ہیں اور آج میرے دماغ میں جو آئیڈیا ہے ہم لوگ اس مولسوروز کو ہرائیں گے کسی لینڈ کے خطرناک یونٹ کے ساتھ اور تم لوگ پتہ ہے مجھے سپائنوسورس بہت زیادہ پسند ہے لیٹس گو سپائنوسورس دیکھ ہم لوگ تیرے سے بہت زیادہ امید رکھتے ہیں سیر فور سیف اس کو ایک دفعہ ہرانے گائے اگر یہ ایک دفعہ ہار گیا تو ہم لوگ اپ گریڈ مل جائے گا مولسوروز کو یعنی کہ ایکویٹی کے یونٹس کو اپ گریڈ کرنا تھوڑا تھا آسان ہوتا ہے سپائنوسورس فلیس چونے اس کو بہت بھائی ایک ہی مار دے رہا ہے موپے ایک سپائنوسورس اب اس کو نہیں ہرا سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے چوب ویسے سائز کا کمپیریزن کیا جائے ارے یار سپائنوسورس اتنا بھاری بھرکم ڈائنوز کے سامنے میں بچہ لگ رہا ہے اوکے ہم لوگ بیٹا کو شروع کرتے ہیں لیٹس گو سپائنوسورس مار اس کو اپ گریڈ کرنا ہمارے لئے امپوسیبل ہونے والا ہے چوب بھائی ہے سپائنوسورس کو ایک سیکنڈ میں ہیلت دیکھتا ہوں اس کی کوئی تو ہیلت گئی ہوگی ارے کوئی تو ہیلت ہے یہ کیا موٹا تھا بھاری بھرکہ موسورس تو مارا جائے گا یہ کیسا موسورس ہے یہ دیکھو یہ پانی میں چل رہا ہے مطلب کہ تیر رہا ہے اس کو ہرانا تو پڑے گا اگر ہم لوگوں نے اس کو ہرانا تو ہم لوگوں کو ایک اور اپ گریڈی یونٹ ملے گا اور مجھے وہ چاہیے کچھ بھی ہو جائے مجھے وہ چاہیے ایک سپائنوسورس جتنا جلدی مرا ہے نا مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی ہم لوگوں کو ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو یہاں پر زیادہ سپائنوسورس رکھنے چاہیے ویسے ایک سیکنڈ رکھو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سپائنوسورس اور ٹی ریس کی ٹیم بناتے ہیں تم دونوں تو ملکے مار تو ارے امان پھر آپ کو ایک بات بولو آپ نا یہاں پر ابھی اپ گریڈی ٹی ریکس رکھو اور اپ گریڈی سپائنوسورس رکھو سپائنوسورس اور ٹی ریکس میرے خیال سے دو ملکے تو اس کو آرام سے مار دیں گے ارے مو کھولا بھائی صاحب مار دیا گیا یہ کیا کر رہا ہے چوب یہ تو بہت ڈیفکلٹ ہے اس کو آرانا ارامان پھر دوسرا اپ گریڈی اتنا مشکل ہے تو ہم لوگ تیسے کو کیسے اپ گریڈ کریں گے سنچین ابھی کرنا پڑے گا بھائی تم لوگ نے بولا تھا کہ ہم لوگ اس کو تین تھ اپ گریڈ پہ پہنچیں گے ہم لوگ تھوڑ ہائیڈر کو یوز کر کے اس کو ہرائیں گے ہاں چوب ٹھیک ہے تو ابھی کسٹم یونٹ کو یوز کریں کیا اس کے لئے کسٹم یونٹ ابھی یہ سیکنڈ اپ گریڈ ہے تو چوب ابھی ہار بھی تو نہیں رہا اچھا رکھو ہم لوگ یہاں پر کارنیول ڈائنوسورس کی پوری آرمی رکھ دیتے ہیں پھر کیا پتہ یہ ہلکا پڑ جائے دینونکس مجھے تیرے سے بہت امید ہے یہ دینونکس کیا کرے گا بچارہ چھوٹا تھا ڈائنوسور ہم لوگوں نے پلیس کے ویسے ویلوسی ریپٹر گروپ میں اٹیک کرتا ہے تو گائز میں ویلوسی ریپٹر بھی دو رکھنے والا اس کو ایک گروپ دے دیتا ہوں اور دینونکس کو بھی ایک گروپ دے دیتا ہوں یہاں پر ہم لوگ رکھ دیتے ہیں دو دینونکس ہاں گائز یہ لوگ گروپ میں اٹیک کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم لوگ ایک پلیس کریں ہم لوگ دو دو پلیس کرتے ہیں صرف ایک دفعہ اس کو مارنا ہے اس کے بعد گائز ہم لوگ کو مل جاگا اپگریڈ اوکی لیٹس گو ارے بھائی کتنا تو تیز ہے موزوسورس آرامان بھائی مجھے موزوسورس نہیں لگ رہا سنچین یہ موزوسورس کا ہی اپگریڈ ہے نا تو ہم لوگ اس کو ویسے یہ موزوسورس نہیں ہے خورج نہیں ہی مجھے موزوسورس کے میرے مجھے پتا ہے اس کا نام جو کوئی غور ہی٩ کے منہ در haven یہ ہوگا گائیس ہسٹری میں کوئی اور بھاری بھرکم سا یونٹ پانی کے اندر سامندر کے اندر لیکن ابھی کے لیے نا اس کو ہم لوگ موسولو سے بولیں گے تو شرم آنے جائے تو چھوٹے چھوٹے دینوسو اور ویلوسی ریپٹر کو ماننے کے جائے گا گائیس ویلوسی ریپٹر کیا کرتے ہیں تیڑا ہو کے یہاں سے اٹیک کرتے ہیں مطلب کہ یہ لوگ یہاں سے تیڑا ہوں گے اور تیڑا ہونے کے بعد اس کے یہاں پر اٹیک کریں گے لیکن ابھی اس کے سامنے تیڑا ہو پاتے کہ نہیں ہو پاتے دیکھتے ہیں ڈینو نکس نے پکڑ لیا لیٹس کو مارو بھاپ رہ باب گائیس پوری کے پوری کانڈی وال ڈینوسو کی ٹیم ایک دوسرے کو بچانے کے لیے یہ لوگ بہت غصے میں آ چکے ہیں ٹی ریکس مار اس کی ایسی کے تیسی سارے کے سارے مل کے مارو بھائی ویلوسی ریپٹرز ہمارے دونوں کے دونوں مر چکے ہیں یہ ابھی کٹ نہیں پا رہا لیکن یہ جیسے یہ کیا یہ کتنا بڑا مو کھول رہا ہے اس کے مو سے بچو میں اس کے مو کے بیچ میں بلکل بھی جانے نہیں والا ڈینو نکس ابھی بھی دندہ ہے ارے بھائی ڈینو نکس مار اس کی ایسی کی طرف گیا چھوٹے ڈینو نکس اور بڑے ڈینو نکس سارے کے سارے مل کے اس کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تک دونوں 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 کے مو کے اندر چلا گیا کہ ارے نہیں ڈینو نکس کو مارا اس کے بہت بڑا لگا تیریکس سپائنو سورو ابھی بھی جانتا ہے اوہ تیریکس کے مو کے اندر کیوں جارے پاگل ہو گئے تم لوگ سپائنو سورو تو ہی کچھ کر ابھی پلیز کچھ کر اس کی بہت ہیلتھ گئی ہوگی فور شور اس کی ہیلتھ گئی پوری کی پوری کارنیولز کی ٹیم رکھی دی میں نے ایک منر مر گیا سارے کے سارے کوئی بات نہیں کسی کافی ہیل چلی گئی اگر ہم لوگوں نے یہاں پر ہاروی ور ڈینو سورو کی ٹیم رکھ دینا کبکہ ہمار بن جیتیں گے سنچن کارنیولز اور ہاروی ور کو مکس رکھیں گے تو کارنیول اور ہاروی ور ہی آپس میں لڑنے لگ جائیں گے لیکن ابھی کے لیے میں رکھ دیتا ہوں ویسے بھی گائز ہم لوگ ان کو ایک ٹیم میں رکھیں گے تو آپس میں نہیں لڑیں گے ٹی ریکس ٹیم میں تمہارے لیے بیراچیو سورس ٹیم بھی رکھ رہا ہوں اب آئے گا مزا ایک سیکنڈ گائز ان چھوٹے ڈینو سورو کے ساتھ ہم لوگ یہاں پر دو یہ رکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہاروی ور ڈینو سورو کا سب سے زیادہ چھوٹا یونٹ ہے ویسے یہ بھی جھنڈ میں تو ہاں ان کا چھوٹا جھنڈ ہوتا ہے لیکن چلو ٹھیک ہے ہم لوگ ان کا بھی دو رکھ دیتے ہیں اور ساتھ میں ایک یہ پلیس کرتا ہوں اور ویسے یار بھائی پتہ کیا ہم لوگ ان کو مکس اپ نہیں کرتے کارنیولز کو اور ہاروی ورز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کارنیولز کے پیچھے ہاروی ور رکھ دیتے ہیں تاکہ یار کارنیولز آگے جائیں ویسے ہاں پر میتہ کو ایک بار بتاؤں آپ نا ہاروی ور ڈینو سورو کو آگے رکھو ویسے ہاں چوٹ تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن ابھی ہم لوگوں نے یہاں پر پلیس کر دی ہے تو اس لئے چل میں اس کو یہاں پر رہتا ہوں ہاروی ور ڈینو سورو کرنا ہم لوگ لیفٹ سائٹ پر بلٹ اپ کرتے ہیں یہ ہو گیا ایک یونٹ یہاں پر میں جھن رکھنے والا ان دو یونٹ کو اور اس کے بعد یہ بھی رکھ دیتا ہوں دیکھو بھائی ہاروی ور ڈینو سورو مجھے پتا ہے کارنیول ڈینو سورو کا زیادہ تمہارا 36 کا اکڑا ہے لیکن ابھی ڈینو سورو جات پر بات آ چکی ہے تو تم دونوں کی دونوں پرجاتیوں کو مل کے دونوں ویسے بہت زیادہ فیملیز ہیں لیکن تم دونوں ہاروی ور اور کارنیول دونوں مل کے اس مویسورو ایکوائٹک کو مارو تاکہ ہم لوگوں کو اس کا اپگریڈ ملے ویسے رمان پر اگر ہم لوگوں نے اس کو مار دے تو کیا مست اپگریڈ ملے میں اس کو اپگریڈ کو دیکھنا چاہتا ہوں اپگریڈی اپگریڈ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے 1,2,3 اور گو دیکھیں کون کس کو مارتا ہے کارنیول ڈینو آپس میں نہیں لڑے آپس میں نہیں لڑے یہ اچھا ہے سارے کے سارے مل کے مار رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں ان کی یونیٹی کو دیکھ کر لیکن یہ سارے کے سارے اس کے موگ کے اندر کیوں جا رہے ہیں تم لوگ کیا کر رہے ہو کارنیول اور ہاروی ور میں نے ابھی ہاروی ور ڈینس ہوگی پوری کی پوری ٹیم تو نہیں رکھی وہ بھی ابھی میں پلیس کر دوں گا مارو اس کو بھائی مارو دکھنے میں کتنا خوبصورت ہے آرہ 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 بھائی دکھنے میں تو بہت اچھا ہے واقعی دکھنے میں تو بہت اچھا ہے اور ہماری اس کے لئے کوئی دشمن ہی نہیں ہے ہمارا دوست ہی ہے یہ لیکن آپ اس کو ہرانا پڑے گا نا اپگریڈ کرنے کے لئے ایک یونٹ کو ہرانا بہت ضروری ہے نہیں تو وہ اپگریڈ کیسے ہوگا جب فیل ہوگا نا کہ بھائی میں ان کو ہرانا ہی پا رہا تو تب ہی یہ اپنے آپ کو اپگریڈ کرے گا اگر یہ سب ہی کو مارے کا تو تکو کبھی فیل ہی نہیں ہوگا ملتا تم لوگ سوچو گا تمہاری میں تم لوگوں کو ایک اور example دیتا ہوں مجھے لڑائی کی examples نہیں دینی چاہیے لیکن میں تم لوگوں کو ایک example دیتا ہوں صرف وہ سب سمجھانے کے لئے let's say تمہارا ایک دشمن ہے اور تم لوگ اس کے ساتھ روز لڑائی کرتے ہو چلو مزاق میں لڑائی کرتے ہو لیکن چلو روز لڑائی کرتے ہو اور تم اسے روز مارتے ہو تو کبھی تم اپنے آپ کو improve نہیں کروگے کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ بھائی ہم لوگ تو اس کو ویسے بھی ہرا دیں گے تو ہم لوگ improve کیوں کریں لیکن سوچو ایک دن وہ اتنا strong ہو کر آتے اور تم لوگوں کو ہرا دیتا ہے تو تم لوگ کیا کروگے تب تم لوگوں کو feel آئے گا کہ یار بھائی اب ہم لوگوں کو بھی جم وغیرہ جانا پڑے گا exercise کرنی پڑے گی tricks, techniques, fighting skills سیکھنے پڑے گی تاکہ ہم لوگ اس کو ہرا سکیں اسی طرح گائے اگر اس کو feel ہی نہیں ہوگا کہ یار میں weak پڑھوں ان کے سامنے تو یہ اپنے آپ کو کبھی بھی upgrade نہیں کرے گا ان other words میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو ہرائے نہیں تو یہ سمجھے گا بھائی میں تو ویسے بھی strong مجھے upgrade ہونے کا کیا ضرورت ہے لیکن اگر ہم لوگوں نے اس کو ہرا دیا تب اس کو feel ہوگا کہ اگلی team زیادہ strong ہے مجھے upgrade ہونا پڑے گا تب ہی اپنے آپ کو upgrade کرے گا پورا کا پورا concept ہے یہ ابھی ہم لوگ harbi و ڈینوسوس کی team کو تھوڑا بڑھاتے ہیں یہاں پر یہ بھی رکھ دیتا ہوں اوکے دیکھ بھائی ویسے اس color کا نہیں رکھتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ white color کا رکھتے ہیں یس دیکھ بھائی تم لوگوں کو مارنا ہے پلیز ٹھیک ہے تو بھی بہت strong ہے مولسوس ایک اکیلا مولسوس ہے بھائی اس کی بہت health جا چکی تھی کارنیول ڈینوسوس نے اس کی کافی health لے لی تھی ابھی تری زینوسوس کے ناکھون اور براچے اور سوروس کے لاتے اس کو پڑھیں گے نہ پکا مرے گا فور شور مرے گا اور جیسے یہ مرے گا ہم لوگوں کو مل جائے گا ایک اور upgrade let's go اوکے اس دفعہ تو میرے خیال سے ہم لوگوں کو جیتنا چاہیے آرے چلو ابھی battle ختم ہوگی ہم لوگ health دیکھ لیں گے سنچین تو battle ختم ہوگی health دیکھ لیں گے مطلب تجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے جارے کے سارے unit مارے جائیں گے آرے آمان مجھے لگ رہا کہ ہمارے سارے unit مارے جائیں گے سنچین ایسی باتیں مت کر اگر آپ نے اس کو ہرانا ہے انفرنس کی family رکھ تو انفرنس کی family مجھے یاد آگیا چوب کاؤزرو کا اپگریڈ کیا تھا کتنا اوپی لگ رہا تھا وہ evil سا آرے آمان وہ ونز والا چوب جس کے اندر سے آگ نہیں کر رہی تھی ناکون تھے ونز تھے آرہ آمان مجھے یاد مت کرو آرہ آمان مجھے بہتا لگ رہا ابھی تو کس کو تیل مار رہا ہے پگھلے آرے کیا کر رہا کس کو پچھوڑا مار رہا ہے آرے مار تو آرے پھینگ دیا یہ کتنا چالا اس نے دیکھو اس کے تیل کو اٹھے کے اوپر گیا آپ نے تیل کو گول گول گھمایا سارے کے سارے یونٹ کو ہوا میں اڑا کے نیچے گرا کر مار دے پھر واپس نیچے آگے تو کتنا چالا گیا اس میں اوپر جاگے یہ گلت کر رہا ہے یہ اگر تیر سکتا ہے پانی میں تو مطلب اس کا یہ نہیں ہے ہوا میں یونٹ کو اڑا اڑا کے پھینگے کہ لیکن اس پر ہماری یونٹ بھاری تو پڑھ رہے ہیں فور شور گائز بھاری تو پڑھ تب ہی تو ابھی تک یہ مار نہیں پایا اوکے بھائی مار دو پلیز مار دو اگر ان لوگوں نے اس دفعی مار دیا تو ہم لوگوں کو ابھی ہی اپگریٹ دیکھنے کو مل جائے گا پلیز مار دو پلیز مار دو دیکھو کیا پتہ ہم لوگوں کو کارنیوور ڈائنو سورس کے بعد ہاربیور ڈائنو سورس کے سریزینو سورس تو بھائی یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا لیکن اگر رکھنے پڑھ بھی جائیں گے میں رکھ دوں گا اوکے ابھی تک یہ اس کو مار نہیں پائے جلدی مارو جلدی مارو جلدی مارو جلدی مارو گائز یہ کتنا بھاری بھر کم ہے دیکھنے میں گائز بہت اچھا ہے آرے ہاں اپنے باپ پکڑ لیا آرے یا سنچن کارنیوور ڈائنو سور ایک ہی بچہ اس کو بھی مار دیا اب ہاربیور ڈائنو سور صرف ایک بچہ ہے اور میرے دو بچے ہیں آرے ہاں اب ایک بچہ ہے نہیں مات مارنا آرے پکڑنا اگر اسے پکڑ لیا گائز مارا جائے گا اس کو آرے پکڑ لیا گائز بہت بورے طریقے سے پکڑا اور مار دیا نہیں یار ہیلتھ دیکھتا ہوں اس کی ارے اس کی تو ہیلتھ ہی نہیں گئے رہے وہاں پہ آپ براچو سورس کو رکھو فیٹے کو ہوتا کیا ہے چلک ٹھیک ہے چوب ابھی ہم لوگ تماشات دیکھیں گے براچو سورس اور سریزینو سورس کو بھی رکھوں گا لیکن چوب صرف براچو سورس اور سریزینو سورس میں نہیں رکھنے والا کیونکہ مجھے پتا کہ براچو سورس سریزینو سورس رکھیں گے بعد بھی یہ نہیں ہانے والا کیونکہ میں نے ہیلتھ دیکھی تھی گائز مجھے ابھی کسی اور ٹیم کو بھی یوز کرنا پڑے گا لیکن میں کون سی فیملی کو یوز کروں گائز ہم لوگ بگز کو یوز کریں کیا رہے ماں بگز اس کو بہت تنگ کریں گے بگز اس کو تنگ کریں گے پیچھے سے وہ یونٹس کو مارتیں گے بہت اچھا آپشن ایک بگ میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں یہ بگز نگلیں گے اس کو بہت تنگ کریں گے اور یہ بگز کو مارنے کی چکروں میں لگا رہے گا اور پیچھے سے ہمارے خطرناک یونٹس اس پر اٹیک کریں گے مینٹس ایک رکھ دیتا ہوں گائز مینٹس اس کو جو مارے گا نا اوف ہے بہت زیادہ خطرناک مانتا مینٹس بھی ہلکے میں مد لے نا ابھی یونٹس کو دیکھتے ہیں میں میں مینٹس کو یہاں پر رکھا اور میں چاہرہوں کو مینٹس اس کے پیٹ سے پرکٹ گے نا اس کو کاٹ دے لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اور ابھی مجھے یہاں پر زیادہ ٹیم رکھنی پڑے کر رحمان پہ حراب نا زیادہ ٹیم رکھو وہی میں کہہ رہا ہوں رحمان پہ اگر ہم لوگوں نے کم ٹیم رکھی کیا پتہ ہم لوگ دوبار ہارے ہیں میں اس کو جیتنے نہیں دوں گا اس کو اتنا تنگ کروں گا میں زہریلا یونٹ بھی رکھوں گا کموڈو ڈریکن بھی اس کو کاٹے گا اس کے اندر زہر بھی پھیلنا چاہیے اور گرین این ایکونڈا بھی میں یہاں پر پلیس کر دیتا ہوں ہم لوگوں نے کارنیول ڈین اینازوز، ہاربیوہ ڈین اینازوز، ریپٹائل کٹیگری اور بگز بھی کچھ رکھ دی ہیں ساتھ میں ہم لوگ ارے فینٹسی کٹیگری کے یونٹ رکھوں گی تب تو ہرمان بلکل بھی نہیں بچے گا لیکن ابھی کے لئے فینٹسی کٹیگری نہیں رکھتا میں ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اس لئے میں یہاں پر زیادہ یونٹ رکھ رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ایک ہی بارے میں اس کو ہرا دیں میں یہاں پر سارے کے سارے یونٹ رکھتا ہوں اس کو اتنا زیادہ میں تنگ کروں گا اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا اپنے آپ کو اپگریڈ کرنے کے علاوہ میں پروجیٹ ایل گوئیلا نہیں رکھنے والا وہ ٹٹی بوم پھینکی کا ہمارے یونٹ ہی مر جائیں گے اوکے گائز ابھی کے لئے اتنا بہت ہے کچھ اور رکھو یا رمان بس ایک باری میں اس کو ہرانے ہے ابھی ہر ہائے رمان اور رکھو یا رمان ہم لوگ چانس نہیں لے سکتے سنچین یہ پکا ہارے گا بھی پھر بھی یا رمان یہاں پر دوسرے یونٹ رکھو چلو ٹھیک ہے سنچین رچوب تم بور رہے تو میں یہاں پر ایک اور بڑے بھائی روکی رکھ دوں لگی روکی نا ہمارے بندوں کو مار دے گا موڈو ڈریک یا یہ لوگ اچھا ہاں گائز سلو مو لیٹس گو سلو بھائی صاحب گائز سلو مو رکھتا ہوں میں سلو مو مارو اس کو گولیاں ایسی گولیاں اس کو مارو کہ بھائی اس موڈو سورت کو تم لوگوں نے مارنے آرہے یہ ہوئی نا بات ابھی میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں یہ بلکل مرے گا ہاں بھائی تو اپنے آپ کو اپگریٹ نہیں کرے گا تو یہ سمجھ رکھے کہ تو سٹرونگ انف ہے ہماری ٹیم کو مار کے تو اپنے آپ کو بہت سٹرونگ سمجھ رکھے تو سمجھ رکھے کہ ہمارے سارے کے سارے یونٹ مار دے گا تو پاگر ہے تجھے پتہ نہیں کہ ہم لوگوں کے دماغ پر کتنا کھونے اور ہمارے جو فینس ہیں جو ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ بھی کسی سے کم نہیں وہ بھی چیر پھار کے دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے فینس بھی کس زیادہ کھکھا رہے آنا چاہتا ہوں مجھے آرمی چاہیے وہ جو کہ نوب نہ ہو بلکہ جو کہ فائٹر آرمی ہو جو کہ مار کے رکھے دینے والی ہو تم لوگ بھی اگر وہ ہی ہو تو میرے ساتھ بنے رہو آج ہم لوگ اپنا بدلہ لے کر رہیں گے سلو مو چھوڑنا نہیں اس کو ون ٹو ٹری اینڈ گو اس کا کوئی بچنے کا چانس نہیں ہے مارو اس کی ایسی کی دیسی اب دیکھتا ہوں گائز کہ یہ کیسے بچتا ہے اب بھائی موسرو تو مرنے والا ہے آرے کوئی چانس ہے ہمارے اس کا بچنے کا نہیں نہیں کوئی چانس نہیں ہے زیرو چانس ہے بچنے کا سلو مو اس کو نہیں چھوڑنے والے مارو اس کو سلو مو دور سے کھڑے ہوئی گولیاں مارے ہمارے کارنیول ڈینے والی وہاں پر لڑے گروز جائنٹ بھی سلو مو مرنا نہیں چاہیے گروز جائنٹ بھی مار رہا مست یار مینٹس پتھر کے ساتھ کیوں پھس گیا بگز میں ہی پھس گیا لیکن سلو مو مارے گا مر گیا لیکس گو گروز جائنٹ کیا مست مارا مزہ آگیا آج کا ویڈیو کو زیادہ اچھا بنا تجھے مزہ آئے گا سنچے رو چوب آرہ آمان پھر مجھے تو بہت مزہ آیا جلدی آرہ آمان پھر ہم لوگ کو دوسرا اپگریٹ کونسا ملا اوکے گائد ہم لوگ کو یہاں پر ایک اور اپگریٹ مل چکا ہے آرے بھائی چوب یار اس کو آپ کیسے ہرائیں گے ارے ممبر جس طرح اس پچھلے کو ہرائیں اس کو بھی ہرائیں گے فکر مت کرو گائد ہم لوگ کو یہاں پر ایک اور اپگریٹ مل چکا ہے موزہ آس کا یہ تو دیکھنے میں کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے لیکن ہم لوگ جس طرح پہلے کو ہرائے تھا اس طرح تمہارا امان بھائی مل کے تم لوگوں کے ساتھ اس کو بھی ہرائے گا چینل کو سبسٹیک کر کے بیل وڈیفکیشن کو آل پر لگانا ابھی ہم لوگ موزہ آس کا تھرڈ اپگریٹ پہ پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ تھرڈ اپگریٹ تب ہی کریں گے جب تم لوگ چاہو گے ملتا ہوں میں تم لوگ اسے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ چھا رکھنا گائز تب تک کے لیے بابائی